اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتہان میں جس میں پہلے پرچے کے اندر عبدو دباندانی اور ریاضی کمپوزیٹ ایک ساتھ کی پرچن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور پرچہ دوام ہوتا ہے اس میں انگریزی اور ذہنی آدمائی ستی ہے اور اس وقت مشکلات کی ستے کچھ اس طرح سے ہے کہ آسان ستے کے سوالات تیس ستت ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں بعد میں درمیانی ستے کے سوالات جو تھوڑے مشکل ہوتے ہیں وہ چالیس فیصد ہوتے ہیں اور جو تھوڑے مشکل ستے کے سوالات ہیں وہ تیس فیصد ہوتے ہیں اس طرح سے ایک کل سو فیصد سوالات میں اس طرح کا ڈیوائیڈیشن کیا گیا ہے کہ آسان سوالات درمیانی ستے کے سوالات یعنی ستر فیضہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً سبی بچے اگر تھوڑے سی محنت کریں یا تھوڑا سا دھیان دیں تو اس کو حل کر سکتے ہیں اور جو بچے تھوڑے سے زیادہ ذہنیت کے حامل ہیں وہ بچے ان سوالات کو بھی تھوڑے سے محنت کر کے حل کر سکتے ہیں تم کوشش کریں گے کہ سبی طلبہ کے لیے سبی مکس سوالات کے ذریعے سے ویڈیو آپ تک پہنچا جائیں پرچہ ایک کا تعریف اس طرح ہے کہ پرچہ ایک نے دیکھی ابھی کہ اردو زباندانی اور ریاضی ہیں صورت ہے ڈیوٹ میں 25 سوالات ہوتے ہیں اور ریاضی کے 50 سوالات ہوتے ہیں دوسلا میں 25 سوالات ہوتے ہیں ہر سوال کا مقس ہوتے ہیں تو اردو میں ان پرچھوش ہوات کے لیے 50 مقس اور ہے جمال دیکھو Painter سوالات کے لیے pouواد کے لیے ہمیں ایک گھنٹہ تیس منٹ یعنے دل گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے بعد میں ایک گھنٹے کی تاتیل ہوتی ہیں اور تاتیل کے بعد پرچہ دوام لیا جاتا ہے پرچہ دوام میں انگریزی اور ذہنی آزمائش ہوتی ہیں پیپر دو میں انگریزی اور ذہنی آزمائش انگریزی کے لیے 25 سوالات ہوتے ہیں اور ذہنی آزمائش کے لیے 50 سوالات ہوتے ہیں کل سوالات ہر سوال کو دو نمبر دی جاتے ہیں انگریزی کے پچیس سوالوں کے لیے کل پچاس مارک مختص ہے اور ذہنی آزمائش کے پچاس سوالوں کے لیے سو مارک مختص ہے اس طرح کل ایک سو پچاس مارک کا یہ پیپر ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی وقت میں ایک گھنٹہ تیس میٹھ کا دیا جاتا ہے ہم سلیبس کس طرح کا ہے اور دیکھیں چار جز ہے ہمارے اس جز کے زیلی جز بھی ہے لیکن ہم تاروخ میں ان کو بعد میں جب جس طرح ہم نے ویڈیو پیش کریں گے اس کے تعلق سے آپ تک ویڈیو پہنچانے کوشش کریں گے دیکھیں نمبر ایک کا جو پہلا جز ہے متعلق کے ذریعے تخیل وہ تصورات واضح کرنا اوزان دیئے گئے ہیں چوبیس پرسنٹ اور اس کو مارک سے بارہ اس کے بعد دوسرا جز ہے عملی قوائد یعنی گناہ مرکا اس کو اوزان ہے بیس پرسنٹ کا اور مارک سے دس اس کے بعد دوس تیسرا روز مردہ کی زندگی میں زبان کا استعمال چوبیس پرسنٹ اوزان ہے اور بارہ مارک سے کھل اور آخری ہے نمبر چار زیخیرہ الفاظ پر عبوریت یہ ہے بتیس اس کو بتیس فیصد اوزان ہے اور مارک سے کھل سولہ اس کے بعد میں ریاضی کے لیے دیکھیں ریاضی کی اکل سات جز ہے پہلا ہے اعداد کا علم اس کو اوزان بارہ پرسنٹ ہے اس کے بعد ہے اعداد پر عمل اب دیکھیں یہ جز کے زیلی جز بھی ہے اب یہ زیلی جز کو ہم کیا کریں گے ہمارے جب ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہر ایک زیلی جز کے لیے ایک ویڈیو رہیں گا اور اس کے ڈسکرپشن میں اس کا ایک ٹیسٹ رہیں گا ٹیسٹ کے اندر ہم دس سوالات آپ کے لیے انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے ڈسکرپشن سے آپ ٹیسٹ کو سول کر کے اپنا خود کا جائزہ کر سکتے ہیں دوسرا جز ہے اعداد پر عمل اس کو بیس فیصد اوزان ہے اس کے بعد تیسرا جز ہے قصر قصر کو چودہ فیصد ہے پہمائش اور مساد کے لیے بیس فیصد مختص ہے اس کے بعد پانچوہ جز کاروباری ریاضی کاروباری ریاضی کو سولہ فیصد ہے اس کے بعد چھٹا جز علم حنسہ علم حنسہ کے لیے چودہ فیصد اوزان مختص ہے اور آخر جز ہے تصوری ترسیم کی معلوم ہے وہ چار فیصد ہے اس طرح سے ریاضی کے لیے ہمارے پاس سات جز ہے اور ان کے اندر بہت سارے زیلی جز بھی ہیں اس کے بعد ہے انگلیش کا سیلیبس انگلیش کا سیلیبس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس 8 پارٹ ہے پہلے ہے لیٹر آف دا آلفابٹس اس کو 12% اس پاس ہے وہ کب لیری کو چوبیس پرسنٹ پانچویشن مارکس 12% نمیریقل انفرمیشن بھی 12% کریٹیو تنگ کینگ کو بھی 12% ہے اس پاس اسٹاک ایکسپریشن اور کیمپرہینشن کو بھی 12% سے اس طرح سے یہ 8 پارٹس ہے اور اس کے لیے جو سب پارٹس ہے وہ ہم ویڈیو میں دیکھیں گے ہمارا لاسٹ ذہنی آزمائش ذہنی آزمائش میں کل گیارہ جدھے اس میں ہے فہم کے لیے 8% جماعت بندی کے لیے 10% ترتیب اور سلسلہ پہچاننے کے لیے 10% منتقی دلائل اور نتیجہ خص کرنے کے لیے 12% اکس اور سایہ جس میں امیجز وغیر ہوتی ہے وہ 8% آپ سے تعلق کے 10% یکسپر رکن کا پہچاننے کے لیے 4% محمداتی سوالات کو 16% غیر متعلق رکن کو 10% اشاراتی زبان کو 8% اور آخری جوزے جذباتی اور معاشراتی زہانت کو 4% اس طرح سے یہ کل گیارہ جو زہنی آزمائش کے ہیں بات کے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو پیپر پیٹرن کس طرح سے ہے وہ شاٹکڑ پر دیکھیں گے کیا کیا ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے کس طرح کی پیر ہمیں استعمال کرنا ہے اور ہماری یہ آنسر شیٹ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو بہت بہت شکریہ بچوں میرے ساتھ اسی طرح جھوڑے رہیے اور اس کاروشپ کی تیاری کیجئے السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ